اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھے دفعہ ہم نے یوزیبیلٹی کی بات کی تھی ہم نے ویب ڈیزائن میں یوزیبیلٹی کے رول کی بات کی تھی اور ہم نے کچھ ایسے فیکٹرز ایڈنٹیفائی کرنے کوشش کی تھی جن کے ذریعے آپ اپنے ویب پیچھ کو زیادہ یوزیبل بڑھا سکتے ہیں اور یوزیبیلٹی کی ڈیفنیشن جو ایک ہم نے دیکھی تھی وہ سٹیف کرک صاحب کی کتاب کا ٹائٹل تھا یوزیبیلٹی کی ڈیفنیشن ان کے لحاظ سے ہے don't make me think یعنی میں آپ کی ویب سائٹ کا یوزیر ہوں اگر میں آپ کی ویب سائٹ پہ جاؤں جو میں کرنا چاہوں وہ میں آسانی سے کر لوں اس کے لیے مجھ زیادہ سوچنا نہ پڑے اس کے لیے مجھ زیادہ ایفرٹ نہ کرنی پڑے اور ویب سائٹ ایسی ہونی چاہیے کہ یوزیر صرف ان کو تھوڑا سا سکین کر کے اسے پتہ لگ جائے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یوزیر اگر ایک ویب پیج کو توڑا سکین کرے اس کو پتہ لگ جائے کہ اس کے لیے جو یوسفل انفرمیشن ہے وہ کہاں پہ ہے ایسا نہ ہو کہ اسے وہ پورا پیج پڑھنا پڑے to find out what things are and where they are located تو یہ جس طرح روڈ سائٹ بل بورڈ ہوتے ہیں کہ ان کو آپ صرف ایک نظر دیکھتے ہیں ان کا میسیج آپ تک پہنچ جاتا ہے اس ٹائپ کی ویب پیجز آپ کو ڈیزائن کرنے چاہیے اور ہم نے یہ بھی کہا تھا بھی اسی دفعہ کہ جو اچھے ڈیزائن ہوتے ہیں وہ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ پرڈیکٹیبل ہوتے ہیں اور وہی کنسسٹنسی سے پرڈیکٹیبلیٹی سے وہی چیز آتی ہے کہ مجھے یعنی یوزر کو زیادہ سوچنا نہیں پڑتا things are self-evident things are clear things are straight forward things are intuitive اگر آپ نے کسی ویب سائٹ میں یہاں سے وہاں جانا ہو تو آپ کو بغیر سوچے سمجھے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ میں کلک کروں گا تو there is a very good chance میں وہاں پہ پہنچ جاؤں گا جہاں بھی میں پہنچنا چاہتا ہوں تو یہی ایک اچھی ویب سائٹ کی نشانی ہے یعنی اچھی ویب سائٹ وہ ہوتی ہے یعنی اس کا ڈیزائن ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ یوزر کو زیادہ effort نہ کرنی پڑے اس کو زیادہ سوچنا نہ پڑے اس کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے to achieve the results that the user wants to achieve تو یہی usability کی definition ہے کہ جناب let the user have what the user wants quickly اگر آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ اس چیز کو سیٹسفائی کرتی ہے تو آپ کہیں گے کہ میری اس ویب سائٹ کی usability خاصی ہائی ہے اور اس میں خاصی امپورٹنٹ چیز جو ہے بلکہ شاید سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے the word quickly یوزرز کو آپ کی ویب سائٹ پہ زیادہ time نہ سپینڈ کرنا پڑے اور اس چیز کو انشور کرنے کے لیے آپ اس کا اچھا ڈیزائن کرتے ہیں اچھا ڈیزائن کا ایک جو important component اور میرے خیال میں سب سے important component ہوتا ہے کہ اس کی navigation کیسی ہے آپ کی ویب سائٹ کی navigation کیسی ہے اس کا interface کیسا ہے یعنی اس میں جو controls آپ نے ڈالے ہوئے ہیں جن کو یعنی button دبا کے یا link پہ click کر کے user یہاں سے وہاں جاتا ہے ان چیزوں کا ڈیزائن کیسا ہے تو کسی بھی اچھی ویب سائٹ کا navigation control بہت عالی ہونا چاہیے ایک اور چیز جو ہم نے کہی تھی کہ اچھے ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں کہ اگر user کسی ویے سے وہاں پہ کوئی غلطی کر جائے کوئی غلط number enter کر دے غلط link تباہ دے تو بڑی آسانی سے اس غلطی کو وہ ٹھیک کر سکے اچھے ڈیزائن جو ہوتے ہیں وہ user کی help کرتے ہیں ان error سے recover کرنے کے بارے میں تو یہ تو تھا جو ہم نے پسی دفعہ کیا ہے آج ہم نے ایک بالکل ہی نیا topic سارٹ کرنا ہے and that is about computer networks آج ہم دیکھیں گے کہ computer networks کا computing میں کیا رول ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ computer networks جو ہیں وہ کتنی type کے ہوتے ہیں خاص طور پر computer networks کے بارے میں ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس میں یہ جو networking topologies ہوتی ہیں یہ کتنی طرح کی ہوتی ہیں اور یہ بھی کہ computer networks میں جو protocols ہوتی ہیں وہ کس بلا کا نام ہے اور کون کون سی protocols جو ہیں وہ popular ہیں تو آج جناب computer network سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے خاصے networks use کر لیے آپ اپنے یہ جو virtual center ہے اس میں آتے ہیں اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ آپ یہ computer use کرتے ہیں بعض اوقات اور وہ کسی network سے hooked up ہوتا ہے یا پھر اگر گھر سے بھی اگر آپ internet سے connect کرتے ہیں اپنے pc کے ذریعے again you are using a network تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر network ہے کیا چیز تو جناب اس کی definition بڑی سادی سی ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ ایک سے زیادہ computers کو آپس میں connect کرتے ہیں اس طرح کہ وہ آپس میں information share کر سکیں آپس میں resources share کر سکیں تو آپ کہتے ہیں کہ جناب ایک network بن گیا تو network بنانے کے لیے کم از کم دو computers کا ہونا ضروری ہے لیکن عموماً network ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں دو سے زیادہ ہی computers پائے جاتے ہیں تو یہ جو computer networks ہیں اس کا ہمیں یعنی as a user ہمیں کیا فائدہ ہے بہت فائدہ ہیں ایک تو فائدہ یہ کہ اگر مجھے کسی information کی ضرورت ہے تو میں computer network کے ذریعے وہ information حاصل کر سکتا ہوں doesn't matter کہ اس information مالک وہاں سے ہزاروں میل دور بیٹھاؤ اس کا computer میں سے ہزاروں میل دور ہو لیکن computer network کے ذریعے وہ information میں اپنے پاس لا سکتا ہوں اور یہ بھی کہ فرض کریں اس information میں مجھے کوئی interesting چیز لگتی ہے تو میں اس information کے اونر کو ایک ای میل بھی سکتا ہوں کہ یہ جو آپ نے information دی ہے اس میں فلانی چیز مسنگ اس کے بارے میں کچھ بتائیے اور میرے اگر اس سے تھوڑا سے تعلقات بڑ جائیں تو ہو سکتا ہے وہ مجھے چیٹنگ کے لیے اس کا جو name ہنڈل وہ مجھے بھیج دے تو میں انٹرنیٹ کے ذریعے جو کمپیوٹر نیٹ ورک میں اس سے چیٹنگ بھی شروع کر دوں اور ہمارے تعلقات اور بھی استوار ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم voice چیٹنگ شروع کر دیں اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں اپنا کچھ data اس کے ساتھ شیئر کرنا جاؤ تو میں کوئی فائل اپنے یہاں رہے کہ میں کمپیوٹر یوز کر سکوں یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں وہ میرے سے ہزاروں میرے دور بیٹھے ہیں لیکن یہاں سے میں کمپیوٹر کو کنٹرول کر سکوں یا پھر یہ کہ وہاں پہ کمپیوٹر ہے اس پہ پہ میں پروگرام کر سکوں میں یہاں وہ کمپیوٹر ہزاروں میرے دور لیکن میں یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے پی سی کے ذریعے اس کمپیوٹر پہ پروگرام کر سکتا ہوں اور بعض احسا ہوتا ہے کہ مجھے ضرورت پڑھ جاتی میں نے بہت لمبا چوڑا پروگرام رن کر جس کے لئے مجھے سوپر کمپیوٹر کی ضرورت ہے وہ انٹرنیٹ کیا ہے اٹھ کمپیوٹر نیکوٹ تو جناب یہ تو بات ہوئی کہ کمپیوٹر اور نیٹ ورک مل کے میرے کیا یوسفل چیزیں کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کمپیوٹر نیٹ ورک ہوتا کیا ہے سمپلس فارم میں کمپیوٹر نیٹ ورک جو ہے وہ کچھ نہیں چند کمپیوٹر ہیں اور بیچ میں ایک چیز ہے جو ایک لحاظ کنٹرولر ہے ان چیزوں کو اگر آپ کیبل کے ذریعے آپ مقب کر دیں آپ کا ایک کمپیوٹر نیٹ ورک بن جاتا ہے یہ جو بیچ میں کنٹرولر سا ہے اس کو بعض اگر ہم ایک ہب بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ہب کے لائوہ اور بھی طرح کے کنٹرولرز ہوتے ہیں لیکن میرے خیال جو سمپل نیٹ ورک ہوتے ہیں اس میں ایک ہب ضرور موجود ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے بار کمپیوٹرز ہیں اس کمپیوٹر میں کچھ کارڈز لگے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ نیٹ ورک کارڈ ہو گیا اور بیچ میں ایک ہب پڑا ہوا ہے یعنی یہ نیٹ ورک ٹرافک کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ سارے کمپیوٹرز جو ہیں اس ہب سے کبھل کے ذریعے جڑے ہیں آپس میں نہیں جڑے ہوئے سب کے سب ہب سے جڑے ہوئے اور ہب جو ہے وہ سب سے اور بھی چاہیے وہ یہ کچھ اصول و ضوابط چاہیے جس کے تحت یہ لوگ آپس میں کمیونکیٹ کر سکیں اسے ہم پروٹوکول کہتے ہیں یعنی رولز بچ کمیونکیشن امانگ دیز کمپیوٹرز پلس دہ ہب اب یہ بڑا کنمنشنل سائی نیٹورک ہے اس میں کمیونکیشن کس طرح ہوتی ہے اس کی ہم بات کر لیتے ہوتا یہ ہے کہ فرض کریں کمپیوٹر اے نے کمپیوٹر ڈی کو کوئی پیغام بھیجنا ہے اس کے لئے وہ یہ کرتا ہے کمپیوٹر اے جو ہے وہ اپنا جو نیٹورک انٹریفیس کارڈ ہے اس کو میسج دیتا ہے نیٹورک صاحب جو آگے اس میسج کو پروسس کرتے ہیں اور اس کو ایک ایسی فارم میں کنورٹ کرتے ہیں جو کہ نیٹورک کے اوپر ٹرانس میٹ ہو سکے تو وہ اس کو ایسی الیکٹریکل پلسز میں کنورٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارا نیٹورک ہے اس کے اوپر ٹریول کر سکے اس کے بعد وہ نی سی جو ان ساری پلسز کو ہب کے پاس بھیج دیتا ہے ہب ساب یہ کرتے ہیں ان پلسز کو پکڑتے اور فورا انہیں براڈکاسٹ کر دیتے ہیں یعنی ایک ہب ہے اس میں بہت سارے کمپیوٹر لگے ہیں کمپیوٹر اے نے پیغام بجوایا تو ہب نے اور کچھ نہیں کیا بس جو پیغام آیا اس کو باقی ساب کمپیوٹر کو براڈکاسٹ کر دیا یعنی وہ پیغام سب کمپیوٹر سنیں گے اب میں نے تو کمپیوٹر دی کو بھیجنا تھا تو ہوگا یہ کہ وہ پیغام کمپیوٹر دی کے پاس بھی پہنچے گا وہ دیکھے گا اس کا انٹینڈڈ ریسیور تو اس کے کارڈ نے اس کو ایسی فارم میں لائے تھا جو نیٹور پہ ٹریول کر سکے کمپیوٹر دی نے اس فارم کو جو نیٹور پہ ٹریول کر رہی تھے اس کو پکڑ لیا اب اس کو بیک کنورٹ کیا ہے ایسی فارم میں جو کمپیوٹر دی کی سمجھ میں آسکے سو ایک سادہ سا کمپیوٹر نیٹور جو ہے اس طرح چلتا ہے اب میں نے یہاں پہ ہب کا تذکرہ کیا ہب یعنی وہ ڈیوائس جو کہ ان سارے کمپیوٹر کی آپس میں کمیونکیشن ہے اس کو ایک لحاظ سے کنٹرول کر رہی ہے یہ ہب کیا چیز ہے یہ کنٹرول کے بھی بتیس کے بھی شاید اٹھالیس کے بھی میں دیکھے ہوئے یعنی اٹھالیس پورٹ کا ہب ایک ایسا ہب ہے کہ بہت وقت آپ اٹھالیس کمپیوٹر کو یا اٹھالیس ڈیوائس کو اس کے ساتھ آپ کنٹ کر سکتے ہیں ہوتا یہ ہی ہے کہ آپ کے بعد جتنے کمپیوٹر ہیں ہر کمپیوٹر کو آپ کسی ایک پورٹ سے کنیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہب کا کام صرف ایک ہے کہ جب بھی کوئی میسج آیا اس نے اس کو براڈکاسٹ کرنا ہے ایک کمپیوٹر بھیجتا ہے یہ اس کو اٹھا کے باقی جترے بھی کمپیوٹر اسے کنیکٹ ہے ان کی طرف بھیج دیتا ہے یعنی اس کی طرف نہیں بھیجتا جس کے لیے وہ میسج انٹینڈی ہے یہ سب کو بھیج دیتا ہے ہب کا یہ ایک بڑا سادھا سا کام ہے براڈکاسٹ سسٹم اب یہ تو بات ہوگی ہب کی اب یہ جو ہب کے پاس چیزیں آتی ہیں اور ہب جو چیزیں بھیجتا ہے یہ خاص فارم میں ہوتی ہیں لیکن یہ جتنی بھی انفرمیشن ٹریول کرتی ہے نیٹورک پہ یہ کنٹینیوز ٹریول نہیں کر رہی ہوتی بلکہ پیکٹ کی صورت میں ٹریول کرتی پیکٹ کیا چیز ہوتی ہے پیکٹ جو جو کسی نیٹورک پہ ٹریول کر سکے اسے ہم کہتے ہیں پیکٹ بجائے پیکٹ آف انفرمیشن کے ہم صرف ایک پیکٹ کہتے ہیں تو اگر میں ایک میسج بھیجنا ہے کسی اور کمپیوٹر کو تو میں اس کو پیکٹ کی صورت میں بھیجتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ میرا میسج جو میں خاصی لمبا چھوڑا ہوتا وہ ایک پیکٹ میں فٹ نہیں آتا تو میں اپنے میسج کے چھوٹے چھوٹے پیس کرتا ہوں ہر پیس کو ہم ایک پیکٹ کہتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے پیس ہیں ان کو پھر میں ٹرانسفرٹ کرتا ہوں دوسرے کمپیوٹر تک ہر پیکٹ میں کیا کیا ہوتا ہے اس میں ایک چیز ضرور ہوتی یعنی یہ پیکٹ آیا کس کی طرف سے ہے یعنی سینڈر کا ایڈریس اس کے اندر ہوتا ہے اس کے علاوہ دیسٹینیشن کے بارے میں بھی اس میں انفرمیشن ہوتی یعنی دیسٹینیشن کا ایڈریس بھی ہوتا ہے ڈیٹا جو آپ بھی بھی اس میں ہوتا ہے اور ایک چیز میں اور بھی ہوتی ہے اس میں کچھ ایرر کریکشن کی انفرمیشن ہوتی ہے دیکھ جب بھی یہ پیکٹ ٹریول کرتے ہیں تو بعض اوقات اس میں ایرر انٹریوز ہو جاتے ہیں جو آپ بھیجنا چاہ رہے تھے اس کی بجائے اس پہ تھوڑی سی چینج آیاتی ہے اس میں تھوڑی سا ایرر آیاتا ہے اگر کوئی بڑی پرولم آجائے تو ایرر کریکشن انفرمیشن اس کو فکس نہیں کر سکتی لیکن اگر چھوٹی موٹی پرولم آجائے ایرر کریکشن کی انفرمیشن جو ہر پیکٹ میں ہوتی ہے اس کی مدد سے فکس کیا جا سکتا ہے اس ایرر کو ختم کیا جا سکتا ہے تو یہ چار چیزیں ہر پیکٹ میں ضرور ہوتی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب میں ایک کمپیوٹر ہوں میں نے ایک میسج بھیجنا ہے میں نے اس کے ٹکڑے چھوٹے کر دیئے ان کے پیکٹ بنا دیئے اس کو بھیجوا دیا اب یہاں سے دیسٹینیشن تک پیکٹ پہنچنا ہے ضرور نہیں کہ ٹرین کی فارم میں جائیں ایک کے بیچ دوسرا دوسرا کے بیچ دیسرا ایسا ہرگز نہیں ہے یہ انڈیپینڈنٹلی ٹیویل کرتے ہیں ہر پیکٹ کے اندر وہ انفرمیشن ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ سینڈر سے ریسیور تک پہنچ چکے اور یہ انڈیپینڈنٹلی وہاں کمپیوٹر انتظار کرتا ہے جب اس کے پاس سارے پیکٹ آجاتے ہیں سارے کے سارے اگر ایک بھی مسے ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا جب سارے کے سارے پیکٹ آجاتے ہیں تو وہ ان کو آپس میں اکٹھا کرتا ہے یعنی وہ جو اریجنل میسج تھا اس کو ری اسیمبل کرتا ہے تو اس طرح میرا میسج جو میں نے اریجنیٹ کیا تھا وہ ریسیور کے پاس پہنچتا ہے کہ میں اس کے حصے بخرے کرتا پھر وہ اس کو جا کے ان حصے بخروں کو آپس میں جوڑتا ہے اور اریجنل میسج کو ری اسیمبل کرتا ہے تو پہلے حصے بخرے پھر وہ انڈیپینڈلی چلے اور اس کے بعد پہنچے تو اب اس کے بعد ان کو ری اسیمبل کیا جاتا ہے تو یہ سارے کا سارا کام جو ہے یہ پیکٹس کی فارم میں ہوتا ہے تو یہ تو بات ہو گئی ایک سادہ سا نیٹورک کیا ہوتا ہے اس میں ایک حب نمہ چیز ہوتی ہے اس کے کیا خواہص ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس نیٹورک پہ ٹریول آخر کیا کر رہا ہوتا ہے ہم نے کہا آج ہم دو طریقے دیکھیں گے ایک تو ہم دیکھیں گے ایک اس کے لحاظ سے آپ نیٹورک کو کس طرح کلاسفی کر سکتے ہیں تو دو ہی چیزیں بنتی ہیں نیٹورک یا تو پرائیویٹ ہو سکتے ہیں یا پھر وہ پبلک ہو سکتے ہیں پرائیویٹ نیٹورک کیا ہوتے ہیں ایک پرائیویٹ نیٹورک ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اس پرائیویٹ نیٹورک کے میمبر کمپیوٹر ہوتے ہیں جو اس کا حصہ ہوتے ہیں وہ تو آپس میں فریلی انفرمیشن ایکشینج کر سکتے ہیں لیکن کوئی باہر کا کمپیوٹر آکے اس میں انٹرفیر نہیں کر سکتا اس طرح انفرمیشن جو ہے وہ پرائیویٹ رہتی ہے وہ پروٹیکٹیڈ رہتی ہے خاص بات پرائیویٹ نیٹورک یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی ایکوپمنٹ اس نیٹورک میں یوز ہو رہی ہوتی ہے اور اومن صرف اسی اگوپمنٹ کے لوگ اس ایکوپمنٹ کو یوز کرتے ہیں تو یہ ہو گیا پرائیویٹ نیٹورک اب ہم بات کرتے ہیں پبلک نیٹورک کی تو جناب پبلک نیٹورک کیا ہوتا ہے تو بھائی سارے وہ نیٹورک جو پرائیویٹ نہیں ہے وہ کیا ہے پبلک ہے اس کی سب سے بڑی اگزیمپل جو ہے وہ انٹرنیٹ سو پبلک نیٹورک کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ایکوپمنٹ یوز ہو رہی ہوتی ہے وہ امومن ایسے لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں جو اس ایکوپمنٹ بلکہ اس میں تو باز پرائیویٹ انڈیویز میرے جیسے جو ہیں وہ بھی اس ایکوپمنٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ایک لحاظ سے جو پبلک نیٹورک ہے اس کے جتنے بھی ریسورس ہوتے ہیں اس کو شیئر کر رہے ہوتے تو ایسا نیٹورک انہیں ہم کہتے ہیں پبلک ورچول پرائیویٹ نیٹ ورک وی پی این کس بلا کا نام ہے جناب یہ خاص قیم کا نیٹ ورک ہے یوزر کے پوائنٹ اف یو سے لگتا ہے کہ جناب یہ تو بڑا سیکیور سا پرائیویٹ نیٹ ورک ہے لیکن اصل میں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو پبلک نیٹ ورکس ہوتے ہیں اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ پروٹوکول ایسی یوز کرتے ہیں اپنی سیکیورٹی کی پروسیدر ایسے رکھتے ہیں کہ اور کوئی آدمی صرف ان کی اپنی ارگنیزیشن کے لوگ اپنی ارگنیزیشن کے کمپیوٹرز اس ٹریفک کو دے سکیں اور کوئی نہ دے سکیں تو وی پی این میں کیا ہوتا ہے خاص بات کہ جو انفرسکچر ہے جو ایکوپمنٹ ہے وہ تو پبلک ہے لیکن فرم دی یوزر پوائیویٹ ایسے ہے کہ وہ پرائیویٹ ہے سو دیٹ ورچول پرائیویٹ نیٹ ورک تو ورچول پرائیویٹ نیٹ ورک وہ کیا کرتے ہیں یہ ایک سیکیور کنیکشن فرام کرتے ہیں ایسے دو کمپیوٹرز کو کہ جو فرض کرے خاصے ڈسٹنس پہ ہیں کمیونکیشن ساری کی ساری جو ہے وہ پبلک نیٹ ورک پہ ہو رہی ہوتی ہے لیکن یوزر کو یہ لگتا ہے کہ جناب وہ ایک پرائیویٹ نیٹ ورک پہ ہو رہی ہے تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ کوئی ڈیڈیکیٹڈ پرائیویٹ چینلز جو ہیں وہ نہیں یوز کیے جا رہے یوز جو کر رہے ہیں وہ پبلک چینلز ہی کر رہے ہیں پبلک انفرسکچر ہی کر رہے ہیں پبلک نیٹ ورک ہی کر رہے ہیں لیکن یوزر کو ایسے لگتا ہے سیکیورٹی اس کی کچھ ایسی ہوتی ہے which is as good as a as the security of a پرائیویٹ نیٹ ورک ایسا کیونکہ یہ جاتا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ cost this is cheaper تو VPNs are cheaper as compared to a purely پرائیویٹ نیٹ ورک تو جناب یہ تو virtual private networks ہو گئے آگے دیکھتے ہیں آگے ہم نے اب بات کرنی ہے ایک اور چیز کی وہ ہے کہ یہ computer networks کی ایک تو classification ہم نے دیکھ لی public networks ہو گئے private ہو گئے اور ان کے بیچ میں فرض کر لیں ایک VPN بھی ہو گئے یعنی virtual private network ہو گیا اس کا اور کوئی طریقہ ہے classification کا جیہا ایک طریقہ ایسا ہے جس میں ہم networks کو classify کرتے ہیں with respect to the distance between various nodes on the network nodes سے ہماری مراد ہے various computers on that network تو اس میں بھی ہم network کو دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں ایک حصے کو ہم کہتے ہیں lands اور دوسرے ہم کہتے ہیں wans یعنی local area networks اور wide area networks لانز میں کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی building کے اندر جو computers ہیں وہاں پس میں inter connected ہیں یا پھر یہ کہ قریب قریب کچھ بیلڈنگز ہیں ان کے سارے کمپیوٹرز ہیں وہاں پس میں inter connected ہیں تو اسے ہم کہیں گے it's a local area network اس کی اگزیمپل یہی ہے کہ جس طرح آپ کا جو پی وی سی ہے اس کے سارے کمپیوٹرز آپس میں connected ہیں that's a land یا پھر کوئی university ہے ان کی arches buildings ہیں اس میں کوئی ہزار دو ہزار computers ہیں they are connected to each other that's also a land وین کیا چیز ہوتی ہے وین میں یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹرز ہیں بہت سارے ہیں شاید لیکن کی چیز یہ ہے کہ ان کا آپس میں distance بہت زیادہ ہے لین میں تو قریب قریب ہوتے ہیں وین میں وہ خاصے distance بھی ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ اس شہر میں کچھ کسی اور میں یا پھر کچھ اس continent میں کچھ کسی اور continent میں وین میں ہوتا یہ ہے کہ مثلا اس شہر میں کچھ computers ہیں وہ ایک land کی صورت میں connected ہیں ایک دوسرے continent میں کچھ اور computers ہیں وہ بھی آپس میں land کی صورت میں connected ہیں تو ہم ان کو آپس میں connect کر دیتے ہیں تو بنتا کیا ہے بنتا ہے وائیڈ ایریا نیٹوک یعنی ایک وین بن جاتا ہے اس کی اگزیمپلز اس کی اگزیمپلز اسی طرح کہ آپ ایٹی ایمز شاید آپ نے یوز کی ہو ڈینکوں کے آٹومیٹک ٹیلر مشین جو ہوتی ہیں جیسے آپ کیش نکلوا سکتے ہیں بیلنس معلوم کر سکتے ہیں وہ میرے خیال میں ایک وین کی صورت میں کنیکٹی ہوتے ہیں کہ لہور میں فیصل آباد میں گجرات میں کراچی میں پشاور میں وہ سب کے سب آپس میں کنیکٹی ہیں تو اسی طرح ایک سوفیر ہاؤس ہے اسلام آباد میں ان کا لوکل آفیس ہے دوسرا آفیس ان کا شاید واشنگٹن دی سی میں ہے تو وہ آپس میں ہو سکتا کنیکٹی ہوں اس کے لاوہ یہ بھی کہ انٹرنیٹ جو ہے ایک 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 ایریا نیٹ ورک ایریا نیٹ ورک ایریا ہم نے یہ ورک کی صورت میں بات کی کہ اکسر اوقات یہ ہوتا ہے ایک سر لین جو ہیں وہ آپس کو کنیکٹ کر ایک وین بنانا ہے اس کا کیا طریقہ ہے یعنی ایک لین کو آپس میں کیسے کنیکٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے خاص ڈیوائس سویشل پرپوس ڈیوائس جو ہم دونوں کے بیچ میں بٹھا دیتے اگر ایک لین یہاں پہ ہے دوسرا یہاں پہ ان کو آپس بس جڑ نہیں سکتے بیچ میں خاص ڈیوائس رکھ نہیں پڑتی ہے اس میں سے راوٹرز بھی ہو سکتے ہیں بریجز بھی کہلاتے ہیں بعض گیٹویز بھی ہو سکتے ہیں اور بعض سیچویشن میں موڈیمز کے ذریعے بھی یہ کام کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ راوٹر کس چیز کا نام ہے بریجز کیا ہوتے ہیں گیٹویز کیا ہوتے ہیں اور یہ موڈم موڈم کا تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے لیکن اس کے بارے میں بھی ہم ریویو کر لیں گے راوٹر جناب ایک سپیشل پرپلز کمپیوٹر ہوتا ہے راوٹر کا کام یہی ہے کہ اس انفرمیشن نے آگے جانا ہے اور ملٹیپل پاتھ اس کو کس پاتھ کے تھروں جانا چاہیے تو یہ جو بہترین پاتھ ہوتا ہے جو آپٹیمل پاتھ ہوتا ہے اس پہ جو میسج جا رہا ہوتا ہے اس کو گائیڈ کر دیتا ہے ان پیکٹس کو اس پاتھ پہ بھیج دیتا ہے اس کے لئے راوٹر کیا کرتا ہے ہر پیکٹ کو دیکھتا ہے اس کے انداز دیسٹینیشن کی انفرمیشن ہوتی اس کو دیکھتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ اس کا موسٹ ایفیشنٹ پاتھ کون سا بنتا ہے اور اس کو وہاں پہ بجوا دیتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیسٹینیشن جو ہوتی ہے راوٹر کے پاس کسی کمپیوٹر میں ہوتی ہے تو راوٹر سیدھا سیدھا اس کو وہاں بجوا دیتا ہے بعض ایسا ہوتا ہے کہ دیسٹینیشن خاصی دور ہوتی ہے تو راوٹر صاحب یہ کرتے ہیں کہ دیسٹینیشن کمپیوٹر اس کے قریب ترین راوٹر تلاش کرتے ہیں اور وہ پیکٹ اس راوٹر کی طرف بجوا دیتے ہیں تو اٹس ہی ہیں یعنی وہ جس پروٹوکول پہ جن رولز پہ کام کر رہے ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں تو ان دونوں لینز کو کنیٹ کرنے کے لیے آپ بیچ میں ایک بریج لگا دیتے ہیں تو دو لینز کنیٹ کر کے ایک 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 لین بنا دیتے ہیں گیٹوے جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے گیٹوے بریج کی طرح یوز ہوتا لیکن ایسی صورت میں کہ جب آپ کے بات دو لینز ہیں وہ مختلف پروٹوکول جیوز کر رہے ہیں ان کے رولز آف آپ مختلف ہیں اس صورت میں آپ گیٹوے یوز کرتے ہیں یعنی گیٹوے کیا کرتا ہے کہ دو طرح کے لینز کو آپس کرتا ہے ان میں جو پروٹوکول میں ترانسلیشن وغیرہ اسے کرنے پڑتی ہے وہ بھی گیٹوے کا کام ہے تو گیٹوے in a way is a slightly more complex device as compared to a bridge تو اگر فرض کارے میرا ایک لین ہے اس کو میں اینٹرنیت ہو کرنا ہے تو اومان دیس وڈ دو میرا لین گیٹوے سا ہو گیٹوے انٹرنیت سا ہو گیٹوے کے بجائے یہاں پہ میں ایک راوٹر بھی یوز کر سکتا ہوں دیپنڈنگ اپن دی سیچویشن موڈمز کے بارے میں تو پتا ہی ہے کہ یہ ایسی آئیو ڈیوائیس ہے جس کے ذریعے جو کمپیوٹر کا ڈیٹا ہوتا ہے جو میسیج کمپیوٹر نے بھیجنا ہوتا ہے اس کو ایک ایسی فارم میں کنورٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹیلیفون لائن کے ذریعے ٹراثمت ہو سکے ٹیلیفون لائن کے ذریعے وہ ٹریول کر سکے موڈم کے ہم نے پہلے بھی شاید دذکرہ کیا دو فنکشن ہوتے ہیں کیونکہ یہ انپوٹ بھی کرتا ہے اوٹ بھی کرتا ہے یہ دی موڈیلیٹ بھی کرتا ہے یہ موڈیلیٹ بھی کرتا ہے سکنلز کو موڈیلیشن سے مراد یہ ہے یعنی جو موڈیلیٹر پارٹ ہے موڈم کا موڈم مو فور ہوتا ہے کہ اگر تیلیفون لائن اس کے بات کوش سگنل آرہ ہوتا ہے کوش میسیج آرہ ہوتا ہے تو اس کو بیک کرتا ایسی فارم میں کہ کمپیوٹر آسانی سے انڈرسٹین کر سکے تو موڈیلیٹر جو ہے وہ کمپیوٹر والی لینگویج سے ایسی الیکٹرونک پلسز میں لے کے جاتا کر سکتے ہیں اب ہم تھوڑی سی مختلف بات کرتے ہیں شروع میں ہم نے آپ کو ایک نیٹورک دکھایا تھا پانچ کمپیوٹر تھے بیچ میں ایک حب تھا وہ صرف ایک طریقہ تھا کمپیوٹرز کو ایک نیٹورک کی فارم میں کنیٹ کرنے کا اس کے علاوہ اور بھی کئی طریقے ہیں In کمپیوٹرز توجہیدھر تو فارم نیٹورک وہ چار جو ہے سب سے پہلا جو ہے وہ کہلاتا ہے پوائنٹ تو پوائنٹ نیٹورک پی ٹو پی بیو سے کہتے ہیں سٹار نیٹورک جو شروع میں ہم نے دیکھا تھا بس نیٹورک اور رنگ نیٹورک لیکن ایک چیز میں بتا چلوں کہ عموما جو ہم نیٹورک بناتے ہیں وہ ان میں کسی ایک فارم کے نہیں ہوتے اکثر اوقات نیٹورک جو ہیں ان کا ایک کمبینیشن ہوتے کہ یہ کونسا نیٹورک ہے اس میں سٹار بھی ہے اور بس بھی ہے یا پھر یہ کونسا نیٹورک ہے اس میں ایک رنگ بھی ہے اور ایک پوائنٹ والا پیئر ٹو پیئر نیٹورک کی دو کمپیوٹر ہیں ان کو اپس میں ایک کیبل کے ذریعے اگر اپس میں آپ خوک کر دیں that's a پیئر to پیئر نیٹورک this is the simplest form of networking بڑا inexpensive سا ہے لیکن issue یہی ہے کسی کنیکٹیوٹی بری limited ہے کیونکہ اس فارم میں صرف دو کمپیوٹر کو آپس میں اکٹھا کر رہے ہیں ان کو ایک نیٹورک کی صورت میں لگا رہے ہیں لیکن یہ فارم جو ہے it's quite useful in the sense کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک وین بنانا ہے بائی کنیکٹنگ two لینز تو بعض اوقات آپ ان کے درمیان ایک پی ٹو پی نیٹورک بنا دیتے ہیں تو پیر ٹو پیر نیٹورک آپ دو لینز کے بیچ میں کر ان کو ایک وین میں کنورٹ کر دیتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ فارم and it is similar to what we saw earlier is the star topology of کمپیوٹر نیٹورک اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں ایک زبررس چیز ہوتی ہے اس کے اردگر یعنی اس سے ایک کبل نکلتی ہے وہ ایک کمپیوٹر میں جاتی ہے دوسری کبل دوسرے میں تیسری کبل چوتھے میں پانچوے میں چھٹے میں دس is the star topology it looks like a star to some people یہ بیچ والے کمپیوٹر ہوتا ہے اکثر اوقات یہ ایک سرور ہوتا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی کمپیوٹر نے کسی دوسرے کو ایک میسج بھیجنا ہے تو وہ کرتا یہ ہے کہ جہاں اس نے میسج بھیجنا ہے اس کا ایڈریس اور جو میسج بھیجنا ہے یہ دونوں چیزیں یہ بھیجتا ہے سرور کے پاس سرور صاحب اس میسج کو دیکھتے ہے اس ایڈریس کو نوٹ کرتے اور پھر اس میسج کو فور کر دیتے جس بھی دیسٹینیشن کمپیوٹر پہ اس میسج نے جانا ہوتا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ بیوک وقت ملٹیپل میسج جو ہے وہ نیٹورک میں کوئجسٹ کر سکتے یعنی ملٹیپل میسج جو ہیں وہ بیوک یعنی سائملٹینیس لی نیٹورک میں ٹریول کر سکتے ہیں یہ کنفیگریشن زیادہ کوسٹلی ہے مجھے اس کی یہ ہے کہ اس میں ایک ایک چیز لگی ہوئی ہے یعنی سرور اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ جو کمپیوٹر ہیں یا اپس میں ان کے اگر ڈسٹنس زیادہ ہیں تو یہ سب کے سب ایک کیبل سرور تک آ رہی ہوتی ہے دوسرے سے بھی ایک کیبل سرور تک آ رہی ہوتی ہے تو یہ اگر ڈسٹنس زیادہ ہو تو اس نیٹورک کی کوسٹ خاصی ہو جاتی ہے بنسبت بعض دوسرے نیٹورک کے جن کا بھی ہم تذکرہ کریں گے یہ کسٹلی ہے ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ سرور کو کچھ ہو جائے تو سارے کسی نیٹورک بیٹھ جاتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ سرور کے ساتھ جو باقی نوڈز لگے میں باقی کمپیوٹر لگے میں ان میں سے کسی کو کچھ ہو جائے تو باقی نیٹورک بڑے سپیڈ کیبل ہوتی ہے اور اس پہ آپ مختلف پیسیز کو ایک لحاظ سے باند دیتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک کمپیوٹر نے اے نے فرض کریں ڈی کو کوئی میسج بھیجنا ہو تو بس پہ ایک میسج جو براڈ کاس کر دیتا ہے اس میسج کو جترے سنتا ہے اور اس کو ریسپونڈ کرتا ہے جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے تو کی پرابلم کیا ہوئی یہ پرابلم یہ ہوئی کہ جب بھی کوئی کمپیوٹر اپنا میسج براڈ کسٹ کر رہا ہوتا ہے اور کوئی دوسرا کمپیوٹر براڈ کسٹ نہیں کر سکتا یعنی بے ایک اور بات یہ کہ اس میں ایک کمپیوٹر دوسرے سے ڈریکٹلی بات کرتا اس سے بعض وقت سپیڈ جو ہوتی ہے کمپیوٹر 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 کی بڑھ جاتی ہے سرور جو سٹار نیٹورک تھا اس میں تو ایک انٹرمیجری تھا بیچ میں سرور پڑھا تھا اس کے ثرو بات ہوتی تھی یہاں پہ ڈریکٹلی بات ہوتی ہے ایک اور ایشو یہ ہے جو سٹار نیٹورک میں تھا جو یہاں پہ نہیں ہے سٹار نیٹورک میں اگر سرور کو کچھ ہو جاتا تھا سارے کے سار نیٹورک بیٹھ جاتا تھا یہاں پہ سرور ہے ہی پہلے دیکھتے ہیں کہ کام کیسے کرتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ سرور کوئی نہیں ہے سب کے سب کمپیوٹر جو ہیں وہ آپس میں ایک رنگ کی صورت میں کلیکٹڈ ہے یعنی ہر کمپیوٹر کے دو نیبر ہیں کسی کے بھی دو سے زیادہ نیبر نہیں ہیں کسی کے بھی دو سے کم نیبر بھی نہیں ہوتا یہ میں نے ایک میسج بھیجنا ہے میں ایک کمپیوٹر ہوں میں ایک میسج بھیجنا ہے وہ میسج اپنے یہ رائٹ والے کمپیوٹر کو بھیج گا وہ کمپیوٹر اس میسج کو جب اس کے پا پہنچے گا دیکھے گا اس کی دیسٹینیشن کو دیکھے گا اگر دیسٹینیشن ایڈریس وہی ہوا جو کہ اس کمپیوٹر کا اپنے پاس رکھ لے گا ورنہ وہ اسے فوروڈ کر دے گا اس سے نیکس کمپیوٹر اس کو دیکھے گا اس کے لیے رکھ لے گا ورنہ اسے فوروڈ کر دے گا تو یہ اس طرح میسج جو ہے اگر تو پرابلم کیا ہوئی یہ سکیم خاصی سلو ہے کیونکہ دیکھیں ہر کمپیوٹر اس میسج کو دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد آگے بھیج رہا ہے تو یہ دیلیز بڑھتے جا رہے ہیں خوبی یہی کہ سرور نہیں ہے لیکن یہ دیلیز بڑھتے جا رہے ہیں اور سب سے بری بات جو اس چیز کے بارے میں ہے کہ اگر آپ نے ایک نیا نوڈ اس رنگ نیٹورک میں ایڈ کرنا اس کے لئے پہلے تو آپ نیٹورک کو توڑنا پڑے گا پھر اس کے اندر ایک نیا نوڈ ایڈ کریں گے اور یہ بھی کہ اگر کوئی نوڈ کسی وئے خراب ہو جائے مال ایک چیز اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے رائٹ والے کمپیوٹر پہ مسج پاس آن کیا تھا یہ اس رنگ نیٹورک کی پروٹوکول کا حصہ ہے کہ انفرمیشن جو ایک ہی ڈریکشن میں ٹریول کرتی ہے اگر میں نے اس کمپیوٹر کو مسج بھیجوانا ہو تو اس کے بارے میں آپ سوچ اور مجھے بتائیے گا تو انہ ہم نے سٹار نیٹورک دیکھا ہم نے بس نیٹورک دیکھا ہم نے رنگ نیٹورک دیکھا اب آپ کو کمبینیشن دکھاتے ہیں یہ کمبینیشن جو ہے یہ دو مخلف ٹپولوجیز کا مجموعہ ہے کون کون سی ٹپولوجیز ایک تو اس میں بس چل رہی ہے بیچ میں اس بس سے دو حب کنیکٹڈ ہیں اور اس حب سے آگے ایک سٹار نیٹورک ہے تو یہ کمبینیشن ہے دو سٹار نیٹورک اور ایک بس ٹپولوجی کا تو یہ کمبینیشن نیٹورک ہے اس میں آپ کو دو طرح کے فیچر نزدار ہوں گے بیچ میں تو ایک بس چل رہی ہے یعنی بس نیٹورک کی بس جو ہے جو ہائی سپیڈ ایک چینل ہے وہ چل رہا ہے اور اس سے دو حب کنیکٹڈ ہیں اور ہر حب جو ہے وہ ایک سٹار نیٹورک کا تو یہاں پہ آپ کو دو سٹار ٹپولوجی نظر آ رہی ہیں کمبینیشن ہے دس اس مور کومن انسیڈ آف جو پیور سٹار ہیں یا پی پیور رنگز ہیں یا پی پیور بسز ہیں ایسے کمبینیشن جو ہیں وہ اکثر اور بیشتر پائی جاتے ہیں تو یہ تو ہو گئی مختلف ٹپولوجی کی بات یعنی آپ نے کئی کمپیوٹر جو ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے تو کتنے طریقوں سے انہیں آپس میں آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں کچھ تو ہم نے آپ کو بتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے لیکن یہ جو طریقے میں نے آپ کو بتا ہے these are the more popular ones اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور چیز کی وہ ہے نیٹ ورکنگ پروٹوکالز کی یہ پروٹوکالز کیا ہوتی ہیں یہ نیٹ ورکنگ پروٹوکالز کیا ہوتی ہیں یہ رولز ہوتے ہیں یعنی یہ ایک نیٹ ورک جو ہے ایک لحاظ سلطنت سی ہے اس کے جو لاؤز ہیں اس کے جو اصول ہیں ان کو ہم ایک پروٹوکال کہہ سکتے ہیں یعنی تو نیٹ ورک میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی کمپیوٹرز جو ہیں وہ کچھ خاص رولز کو فالو کرتے ہیں اس طرح گڑبر نہیں ہو پاتی ایک چیز جو اکثر نیٹ ورک میں ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے وہ یہ کہ میں نے ایک میسج بھیج دیا فرض کریں ایک بس ہے بس نیٹ ورک ہے بس اس وقت آئیڈل ہے اس پہ کوئی میسج آ جانی رہے کمپیوٹر اے کمپیوٹر ڈی وہاں پہ بیٹھے ہیں انہوں دیکھا کہ بس آئیڈل ہے وہ دونوں میسج بھیج جاتے ہیں کیا ہوگا میسج کی آپس میں ٹاکرا ہوگا پیکٹس آپس میں ٹکرائیں گے گڑھ بڑھ ہوگی تو یہ جو پروٹوکالز ہوتی ہیں یہ ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لئے ہوتی ہیں کہ اگر مثلا اس طرح کی کولیشنز ہو جائیں ان کو سب سے پہلی بات تو یہ پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں کولیشنز ہوئی نہ اور دوسرے اچھے اچھی پروٹوکالز ہیں وائد ایری نیٹورکس کے لئے کچھ پروٹوکالز الگ سے ہیں انٹرنیٹ کی بڑی انٹریسنگ پروٹوکال جس کچھ عرصے کے بعد تذکرہ کریں گے اب جن دو پروٹوکالز کی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ خاصی پاپلر ہیں لینڈز پہ یعنی لوکل ایری نیٹورکس پہ جو دو شاید سب سے زیادہ پوپلر پروٹوکالز ہیں اب میں ان کی آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ پروٹوکالز جناب ایک تو ہے ایتھرنیٹ پروٹوکال اور دوسری کہلاتی ہے ٹوکن رنگ پروٹوکال ایتھرنیٹ پروٹوکال میں کیا ہوتا اس میں یہی اگر آئیڈل ہے تو بھیج جاتے ہیں اگر وہ آئیڈل نہیں ہوتا تو وہ پھر تھوڑے در ویٹ کرتے ہیں اور اس وقت تک ویٹ کرتے ہیں جب تک آئیڈل نہ ہو جائے اور پھر وہ میسج بھیج جاتے ہیں اور وہی جو ابھی میں آپ کو سیچویشن بتائی تھی کہ باز وقت ایسا ہوتا ہے کہ دو کمپیوٹر بیک وقت ایک میسج ہند کر دیتے ہیں تو ایتھر نیٹ پروٹوکول دیفائن کرتی ہے رول جس کے تحت کہ اگر ایسے کو کلیزن ہو جائیں تو اس کو کیسے ہندل کرنا ہے کس طرح ری ٹرانسمنٹ کرنا میسج کو ہوتا یہی ہے کہ اگر ایک شیرڈ کنیکشن ہے اس کو ملٹیپل کمپیوٹرز یوز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آئیڈل ہے یا نہیں چینل جو ہے اگر چینل آئیڈل ہے تو آپ بھیج دیتے ہیں اگر دو کمپیوٹرز بے وقت بھیج دیں اس چیز کو ہندل کرنے کے لیے اصول یہ بنایا گیا کہ جنا جب آپ میسج بھیج دینا آپ نے سو نہیں جانا اس کے بعد اس کے بعد بھی آپ نے چینل کو منیٹر کرتے رہنا اگر آپ کو کوئی کلیجن ڈیٹیکٹ ہو تو آپ ایسا کریں کہ دوبارہ اسی چیز کو بھیج دیں اس طرح اگر اس رول کو فالو کریں تو میسج جو ہے وہ سینڈنگ والے کمپیوٹر سے ریسیونگ پہلے کمپیوٹر تک ریلائیبلی پہنچ جائے گا یہ تو تھی ایتھر نیٹ کی پروٹوکول اب ہم بات کرتے ہیں ٹوکن رنگ کی پروٹوکول یہ ٹوکن رنگ یہ خاص طور پر میرے خیال میں جو رنگ نیٹورکس ہیں اس میں کامیاب ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ پروٹوکول جو ایک خاص جنریٹ کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹوکن پروٹوکول جو ایک ٹوکن جنریٹ کرتی ہے اور وہ ایک کمپیوٹر کو دے دیتی ہے آپ کے نیٹورک میں کوئی کمپیوٹر اس کو ٹوکن پکڑا دی رہتا ہے اب یہ جس کمپیوٹر کے پاس ٹوکن ہے اگر انہوں کوئی میسج بھیجنا ہو تو یہ بھیج سکتے ہیں اگر وہ نہیں بھیجنا تو ٹوکن ساتھ فالے کمپیوٹر کو پاس آن کر دیتے ہیں یعنی اس پروٹوکول میں اصول یہ ہوا کہ اگر ٹوکن ہے then you can send it otherwise you can't اور اگر آپ send نہیں کرنا چاہ رہے میسج تو آپ ایدا کریں ساتھ فالے کو پکڑا دیں تو بیک وقت صرف ایک کمپیوٹر جو ہے وہ میسج ٹرانسمنٹ کر سکتا ہے تو ٹوکن رنگ میں یہ ہوتا ہے تو اس طرح کولیشن جو ہیں وہ آوائیڈ ہو جاتے ہیں تو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کی اس میں غور کریں کہ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کا جو فیلڈ کمبائن کر دیں تو کون سا نیا فیلڈ بنتا ہے کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کا ابھی تک تو ہم کمپیوٹر کے بارے بات کرتے رہے ہیں اب ہم کمیونکیشن کے فیلڈ کے بارے میں بھی چند کومنٹس دیتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر میں کمیونکیشن کرنی ہے میسج بھیجنے تو کون کون سے چینل آویلیبل ہوتے ہیں کس کس طرح کے چینل ہوتے ہیں تو اس کو آپ دو چیزوں میں کلاسیفی کر سکتے ہیں کہ یا تو چینل ہوتے ہیں وائر والے یا وائر لیس والے یعنی یا تو کوئی تار یا کوئی کیبل یوز کی جاتی یا پہ وائر ویٹھ بین ویٹھ کیا چیز ہوتی بین ویٹھ جناب کرپیسٹی ہوتی ہے کسی بھی چینل کی تو ٹرانسمیت انفرمیشن اس کو میجر کی چیز میں کیا جاتا اس کو میجر کیا جاتا ہے اس کے یونٹ چیز ہوتے ہیں وہ ہیں بٹس پر سیکنڈ یا پھر بعض اگر زیادہ ہوں اس میں قیبیلیٹی ہے کہ آپ ٹیرابیٹس میں ٹرانسمیشن کر سکیں ٹیرابیٹس پر سیکنڈ میں ٹرانسمیشن کر سکیں ویراز یہ جو ہم موڈنیم کے ذریعے ٹیلیفون لائن پہ ڈیٹا بھیجواتے ہے اس کی میرے خیال میں میکسمن لیمیٹ جو ہے وہ شاید ففٹی سکس کلو بائٹ پر سیکنڈ ہے بہت فرق ہے آپ اس میں جب بھی آپ نے کوئی کمیونکیشن سسٹم بنانا ہو یا کمیوٹر نیٹ ورگن سسٹم بنانا ہو یو سنک اپنی میری نیڈز کیا ہیں کیا ففٹی سکس کلو بیٹ پر سیکنڈ سے میرا کام چل جائے گا یا مجھے کم گیگا بیٹ پر سیکنڈ چاہیے اس کی اب تھوڑی سی ڈیٹیل معلوم کرتے ایک تو وائر والے تھے ایک وائر لیس والے تھے دہا وائر والے ہیں اس کے بھی آپ دو حصے کر سکتے ایک تو کپر بیسٹ چینل ہیں اور دوسرے آپٹیکل فائبر بیسٹ چینل ہیں کپر بیسٹ چینل اس کے بھی دو حصے ہو رکھتے ہیں ایک تو جو ٹویسٹڈ پیر یعنی دو تاروں کو آپس میں ٹویسٹ کر کے چینل سا بنایا جائے ایک تو وہ ہوتا ہے اور دوسرا کو ایک کبل والا ہوتا ہے جس رہا آپ دیکھا ہو گئے کبل کبل کا بڑا پوپلیرٹی بڑھ چکی ہے تو جو کبل آتی آپ کے پاس کو ایک کبل کو ایک کبل اس کی جو بین بیٹھ ہے اس کی کپیسٹی فور کیرین انفرمیشن زیادہ ہے کمپیر ٹویسٹڈ پیر لیکن جو آپٹیکل فائیبر ہے اس کی تو بہت ہی سیادہ ہے تو یہ تو ہوگے وائر والے تین طرح کے چینل یعنی ٹویسٹڈ پیر کو اور آخری آپٹیکل فائیبر والا اب وائرلیس جو ہے اس کی بات کرتے ہیں وائرلیس کے بھی چینلز اس کو بھی آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک تو لائن آف سائٹ والے اور دوسرے نون لائن آف سائٹ والے لائن آف سائٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ وائرلیس سگنل ٹریول کرنا ہے تو جو ریسیور اور سینڈر جو ہے اگر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آف سائٹ چینل دیکھیں اگر میں ایک لیزر کے لئے آپ کو میسج بھیجنا ہے تو اگر میں لیزر کا روخ آپ کی طرف نہیں کی طرف پہنچے گا لیزر کیا ہے لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں آمنے سامنے ہونا ضروری نہیں اگر میرے پاس فرز کرے ایک سیل فون ہے میں آپ کو میسج بھیجنا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ سامنے ہوں آپ کہیں بھی ہوں اس لانگ از آپ سرٹن رینج می میسج جان لائن او سائٹ اور نون لائن او سائٹ جہاں تک لائن او سائٹ والا تعلق ہے اس میں بھی دو ٹکنالجی ہیں ایک مایکرو ویویو ویویو اوپٹیکل ٹکنالجی ہے اس کو فری سپیس اوپٹیکل بھی کھا جاتا ہے ایک تو اوپٹیکل فائبر ویوپٹیکل ہوتی ہے سائٹ جو چینلز ہیں اس میں سیٹلائٹ چینلز بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ریڈیو فری کے ذریعے بھی آپ ٹرانسومیشن کر سکتے ہیں انفرمیشن کی اور سیلولر طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے ان سب میں اوپٹیکل جو ہے میرے خیال میں اس کی سب سے زیادہ ہے اور سب سے کم شاید اس کی سیلولر کی ہی ہو اور ان کے کئی آپ پس میں اگر آپ کمپیر کرنا چاہیں فائدے نقصان کوسٹ کے لیے یا پھر یہ کے ریلائیبیلیٹی کے لیے یا پھر یہ کے پر پر سکتے ہیں اس کے لیے اس تو تمہارے پر ٹائم نہیں لیکن ایک میں بات ضرور کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ وائرلیس جو چینلز ہیں ٹرانسمیشن کے یہ خاصے پاپلر ہوتے جا رہے ہیں سپیشلی اگر آپ نے ایک لوکل ایریا نیٹوک بنانا ہے تو اہمان تو لوگ یہ ہی کرتے ہیں کہ تارے بچھاتے ہیں تاروں کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کرتے راوٹر کی اگردے کی ضرورت پڑ جاتی ہے بجائے اس کے اب لوگوں کا رجحان کچھ وائرلیس لینز کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اس کی شاد وجہ یہ ہے کہ وائرلیس لینز بنانے کے لیے ٹائم خاصا کم خرچ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں آپ کو کیبلنگ تو کوئی کرنی نہیں پڑی آپ کو کنیکشن تو جوڑنے نہیں پڑے کنیکشن کی ٹیسٹنگ تو کوئی کرنی نہیں پڑی آپ کو فرنسر ادھر کر کے تاروں کو تو نہیں بچھانا پڑا یا پھر باز وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو فرش کھوڑنا پڑتا ہے اس کیبل کو بچھانے کیلئے اگر آپ صرف ریڈیو موڈم یا اس ٹائپ کی چیزیں یوز کر لیں جو ریڈیو پہ کام کرتی تو کام خاصہ آسان اور سستہ ہو جاتا ہے اور ان چیزوں کو مینٹین کرنا بھی نسبتا آسان ہوتا ہے کیونکہ جب بھی آپ یہ لینڈ کی 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 بچھاتے ہیں تو اس کے کنیکٹرز کی ریلییبیلیٹی تاروں کی ریلییبیلیٹی کہ کوئی کھج گئی زیادہ یا کم کھج گئی اس کا بھی کچھ اشو ہوتا ہے آورال کسٹ بھی بہت وائرلیس لینڈز کی کمپیر ٹو وائر لینڈز کم ہوتی لیکن صرف بہت وائرلیس لیکن آپ وائرلیس ٹیٹی لیکن وائرلس لانز میں ایک کی چیلنج جو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے اور کونفیڈنشیلیٹی کا ہے کہ دیکھئے میں ایک زوردست قسم کی چیز یہاں پہ اپنی کمپنی میں انونٹ کر رہا ہوں ساتھ فالی کمپنی جو ہے اگر میرا وائرلس لانز سگنل ان کے پاس بھی جا رہا ہے دیکھیں انٹرسیپڈیٹ سگنل اور اسے وہ انفرمیشن نکال سکتے ہیں جو ان سے میں پرائیویٹ رکھنا چاہتا ہوں تو وائرلس لانز میں it's an issue اس کو solve کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خاصی حد تکی ایشو solve بھی ہو چکا ہے لیکن پھر بھی it's an issue یہ بھی کہ quality of service بعض لوگوں کے خیال میں وائرلس لانز کی اتنی حالہ نہیں ہے یعنی کیونکہ it's a radio based network تو اس میں noise کا کچھ ایشو آ جاتا ہے یا پھر یہ کہ بعض لوگوں کا کچھ dead spots آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ signal نہیں پہنچ رہا ہوتا اور بعض لوگوں کے خیال میں اس کی cost بھی جاتا ہے cost کا میں نے benefit میں بھی تذکرہ کی ہے cost کا میں challenges میں بھی تذکرہ کر رہا ہوں کیونکہ وہی کہ بعض situations میں اس کی cost اتنی زیادہ نہیں لگتی compared to the other option لیکن بعض situations میں cost زیادہ محسوس ہوتی ہے تو جنب ہم نے یہ بات کی ابھی وائرلس لانز کی کہ in certain situations they are quite attractive اب تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں network security کی نیٹ ورک سیکیورٹی کے لیے لانز جو ہیں ان کی سیکیورٹی is not a big problem وجہ اس کی یہ کہ لان کا جتنا بھی انفرسکچر ہے جس کی بھی اس کی کیبلنگ ہے جتنے بھی کمپیوٹر ہیں وہ تو آپ کے کب سے میں ہے اگر آپ اس لان کے انسٹریٹر ہیں مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جو اپنے لان کو کسی اور نیٹ ورک سے کنیٹ کرتے ہیں ایسے نیٹ ورک سے جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو فرض کریں اپنے لان کو انٹرنیٹ سے کنیٹ کرتا ہوں ہو جائے گی نا گر پر اس میں کیونکہ انٹرنیٹ کی یوزرز انٹرنیٹ کا انفرسکچر اس پر مجھے کوئی کنٹرول نہیں تو میں ایسی ایکوپنٹ یوز کرتا ہوں ایسی پولیسیز بناتا ہوں جس کے ذریعے میں اس سیچویشن کو کنٹرول کر سکو اس کے لیے مختلف سکیمز اور مختلف ڈیوائسیز یوز کی جاتی ہیں ان کا ہم بعد میں کسی دن تذکرہ کریں گے لیکن what i want to make sure is that you understand کہ جب بھی آپ کو نیٹورک ڈیزائن کر رہے ہیں اور اس نیٹورک کو کسی اور نیٹورک سے کنیٹ کر رہے ہیں one of your key thinking point should be کہ میں اس کی security کو کس طرح ensure کروں گا تو جیسے میں نے بتایا کہ نیٹورک سیکیورٹی کا ہم بات کے کسی لیکچر میں ضرور آپ سے تذکرہ کریں گے ایک چیز بس اب رہ گئی وہ یہ کہ ہم دیکھ لیں کہ آج ہم نے کیا کیا آج کی چیزیں جو ہم نے discuss کی ان کو بس اب ذرا ہم summarize کر لیتے ہیں آج جناب ہم نے سوچا کہ نیٹورک کیا ہوتے ہیں اور ان کا کمپیوٹنگ میں رول کیا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف ٹائپ کے نیٹورک کون سے ہیں private, public, LAN, WAN اور اس کے علاوہ ہم نے مختلف topologies کی بھی بات کی star topology ہے اس کے علاوہ ring topology ہے bust topology ہے P2P topology ہے اور ان کے combinations بھی ہوتے ہیں اور ہم نے protocols کا بھی تذکرہ کیا آج ہم نے صرف Ethernet کا اور token ring کا تذکرہ کیا جو کہ لینز میں use ہوتے ہیں ہم نے WAN کی protocols اور خاص طور پر انٹرنیٹ کی protocol کا تذکرہ آج نہیں کیا وہ ہم next lecture میں کریں گے next lecture جناب جیسے ہم ابھی بتایا آپ کو کہ اس میں ہم انٹرنیٹ کی protocol کا تذکرہ کریں گے next lecture جو ہے it is about the internet next lecture میں ہم آپ کو introduce کریں گے انٹرنیٹ ہے کیا اس کا role کیا ہے کمپیوٹنگ میں اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ جو ہے 60's میں شروع ہوا تھا اس کے بعد کیا کیا steps اس نے لیے کہ ہم آج کے انٹرنیٹ کو دیکھ رہے ہیں تو جناب until next time اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ